بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائک میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضل و کمال بلکل مختصرن بیان کریں گے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہلِ بیعت مقصد یہ ہے کہ کتابِ الٰہی گو اپنی سہولتِ بیان کے لحاظ سے ہر عملی مثال سے بے نیاز ہے تاہم دنیا میں ہمیشہ ایسے اشخاص کی ضرورت رہے گی جو اس کے اسرار و رموز کو حل کر سکیں اور ان کی علمی و عملی تعبیر بتا سکیں آپ کے بعد ان اشخاص کو آپ کے اہلِ بیعت میں تلاش کرنا چاہیے اہلِ بیعت سے جو مقصود ہے خداِ پاک سورہِ احزاب کی آیتوں میں بتا چکا ہے اس قدر شناسی کے لحاظ سے جو آپ حضرت عائشہ کی بابت فرماتے تھے اس صحبت و تعلیم پر جو ان کو میسر آئی تھی اور اس فطری جوہر اور صلاحیت کے لحاظ سے جو قدرتِ کاملہ نے ان کو عطا کی تھی اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ اہلِ بیعتِ نبفی میں حضرت عائشہ کو خاص مرتبہ حاصل تھا اس بنا پر کتاب اللہ کا ترجمان سنتِ رسول کا معبر اور احکامِ اسلامی کا معلم ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا اور لوگ پیغمبر کو صرف جلوت میں دیکھتے تھے اور یہ خلوت و جلوت دونوں میں دیکھتی تھی اسی بنا پر وحی کی زبان ما ینتی کو عنی الحوا نے فیصلہ کیا حضرت عائشہ کو عام عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کے کھانے کو عام کھانوں پر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویاءِ صادقہ نے ان کو حرمِ نبوی میں ہونے کی خوشخبری سنائی حضرت عائشہ کے بستر کے سوا کسی دوسری عم المومنین کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی جبرائیلِ امین نے ان کے آستانہ پر اپنا سلام بھیجا دوبارہ ناموسِ اکبر کو ان مادی آنکھوں سے دیکھا عالمِ ملکوت کی صدائے بے جہت نے ان کی عفت و عصمت پر شہادت دی نبوت کے الہامِ صادق نے ان کو آخرت میں پیغمبر کی چہیتی بیویوں میں ہونے کی بشارت سنائی حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ خدا نے مجھ کو نو باتیں ایسی عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سیوا کسی اور کو نہیں ملی نمبر ایک خواب میں فرشتے نے آہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی نمبر دو جب میں سات برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا نمبر تین جب میرے سن نو برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی نمبر چار میرے سیوا کوئی اور کماری بیوی آپ کی خدمت میں نہ تھی نمبر پانچ آپ جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی نمبر چھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی نمبر سات میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں نمبر آٹھ میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نمبر نو آپ نے میری ہی گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمال بلکل مختصرن علمی حیثی سے حضرت عائشہ کو نہ صرف عام عورتوں پر نہ صرف امہات المومنین پر نہ صرف خاص خاص صحابیوں پر بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کر تمام صحابہ پر فوقیت عام حاصل تھی صحیح ترمیزی میں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم صحابیوں کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہو عطا بن ابی الرواح تاوائی جن کو متعدد صحابہ کے تلمس کا شرف حاصل تھا کہتے ہیں حضرت عائشہ سب سے زیادہ فقیح سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھی امام زاری جو تابعین کے پیشوا تھے جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے آغوش میں تربیت پائی تھی کہتے ہیں حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے اور حضرت عبد الرحمن بالعوف کے صحابزاد ابو سلمہ کو کہ وہ بھی جلیل القدر تابعی تھے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا اور رائے میں اگر اس کی ضرورت پڑے ان سے زیادہ فقیح اور آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسئلہ کے واقفکار حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ایک دن حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک درباری سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس نے کہا عمیر المومنین آپ ہیں انہوں نے کہا نہیں میں قسم دیتا ہوں سچ سچ بتاؤ اس نے کہا اگر یہ ہے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں ہواری رسول کے رختے جگر عروہ بن زبیر کا قول ہے میں نے حلال و حرام علم و شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں قرآن فرائض حلال و حرام فقہ شاعری طب عرب کی تاریخ اور نصب کا حضرت عائشہ سے بڑھ کر عالم کسی کو نہیں دیکھا ایک شخص نے مسروق تعبائی سے جو تمام تر حضرت عائشہ کے تربیت یافتہ تھے دریافت کیا کہ کیا ام المومنین فرائض کا فن جانتی ہیں تو اس نے آپ نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو ان سے فرائض کے مسئلے دریافت کرتے دیکھا ہے حفظ حدیث اور سننے ربوی کی اشاعت کا فرض گو دیگر ازواج متحرات بھی ادا کرتی تھی تاہم حضرت عائشہ کے رتبہ کو ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچی محمود بن لبیت کا بیان ہے ازواج متحرات بہت سی حدیثیں زبانی یاد رکھتی تھی لیکن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے برابر نہیں امام ظاہری کی شہادت ہے کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو حضرت عائشہ کا علم ان میں سب سے زیادہ وسیع ہوتا بعض محدثین نے حضرت عائشہ کے فضائل میں یہ حدیث نگل کی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مذہب کا ایک حصہ اس گوری عورت سے سیکھو اس حدیث کو ابن اسیر نہایہ میں اور فردوس اپنی مسند میں بتغیر الفاظ لائے ہیں لیکن لفظاً اس کی سند ثابت نہیں اور اس کا شمار موضوعات میں ہے تاہم معنی اس کے صحیح ہونے میں کسی کو شک نہیں ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی روزے سے تھی گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نظر کر دو اس نے عرض کی کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجئے گا تو آپ نے فرمایا یہ تو دے دو شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن حضیعتاً بھیجا لونڈی سے کہا دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیج دی اپنے رہنے کا مکان حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا جو قیمت آئی وہ سب راہ خدا میں صرف کر دی دل میں خوف اور خشیتِ الہی تھی رقیق الکلب بھی بہت تھی بہت جلد رونے لگتی تھی حجت الودا کے موقع پر جب نسوانی مجبوری سے حج کے باز فرائز کے ادا کرنے سے معذوری پیش آ گئی تو اپنی محرومی پر بے اختیار رونے لگی احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشفی دی تو قرار آیا ایک دفعہ دجال کا خیال کر کے اس قدر رکت تاریخ ہوئی کہ رونے لگی جنگ جمل کی شرکت کا واقعہ یاد آ جاتا تو پھوٹ پھوٹ کر روتی برز الموت میں بعض اجتہادی غلطیوں پر اس قدر ندامت ہوتی کہ فرماتی تھی کہ کاش میں نیستو نابود ہو گئی ہوتی عبادتِ الہی میں اکثر مصروف رہتی چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھ کو منع کرے تو میں باز نہ آؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر نمازِ تحجد آدھا کرتی تھی رمضان میں تراہی کا خاص اعتمام کرتی تھی زکوان نام کا ایک خواندہ غلام تھا وہ امام ہوتا تھا سامنے قرآن رکھ کر پڑھتا تھا یہ مقتدی ہوتی تھی اکثر روزے رکھا کرتی تھی اور باز روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھی حج کی شدت سے پابند تھی کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا تھا جس میں وہ حج نہ کرتی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخر زمانہ میں حضرت عبد الرحمن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج متحرات کے ساتھ حج کے سفر میں روانہ کیا تھا حج میں ان کے ٹھیڑنے کے مقامات مقرر تھے پہلے آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توییت کے خیال سے میدان عرفہ کی آخری سرحد نمر میں اترا کرتی تھی جب یہاں لوگوں کا حجوم ہونے لگا تو وہاں سے ذرا ہٹ کر عراق میں اپنا خیمہ کھڑا کراتی تھی کبھی کوہ سبیر کے دامن میں آ کر ٹھیرتی تھی جب تک یہاں قیام رہتا وہ خود اور جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تکبیر پڑھا کرتے جب یہاں سے چل کھڑی ہوتی تو تکبیر موقوف کرتی حضرت عائشہ منی ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھی راستے میں اگر کبھی ہوتی اور گھنڈے کی آواز آتی تو ٹھہر جاتی کہ کان میں اس کی آواز نہ آئے ان کے ایک گھر میں قرائے دار تھے یہ شترنج کھیلا کرتے تھے ان کو کہلا بھیجا کہ اگر اس حرکت سے باز نہ آوگے تو گھر سے نکلوا دوں گی ایک دفعہ گھر میں ایک سامپ نکلا اس کو مار ڈالا کسی نے کہا آپ نے غلطی کی ممکن ہے کہ یہ کوئی مسلمان جن ہو آپ نے فرمایا اگر یہ مسلمان ہوتا تو امہات المومنین کے حجروں میں نہ آتا اس نے کہا آپ ستر پوشی کی حالت میں تھی جب وہ آیا یہ سن کر متاثر ہوئی اور اس کی فتیہ میں ایک غلام آزاد کیا صرف ایک قسم چالیس غلام آزاد کیے آپ کے کل آزاد کیے ہوئے غلاموں کی تعداد سڑھ سڑھ تھی تمیم کے قبیلہ کی ایک لونڈی ان کے پاس تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ یہ قبیلہ بھی حضرت اسم عائد علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت سے اس کو آزاد کر دیا بریرہ نامی ایک مدینہ میں ایک لونڈی تھی ان کے مالکوں نے ان کو مقاتب کیا تھا یعنی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اتنی رقم جمع کر دو تو آزاد ہو اس رقم کے لئے انہوں نے لوگوں سے چندہ مانگا حضرت عائشہ نے سنا تو پوری رقم اپنی طرف سے ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا ایک دفعہ بیمار ہوئی لوگوں نے کہا کسی نے ٹوٹکا کیا ہے انہوں نے ایک لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ کیا تو انہیں ٹوٹکا کیا ہے اس نے اقرار کیا تو آپ نے پوچھا کیوں کیا تو وہ بولی تاکہ آپ جلد مر جائیں تو میں جلدی چھٹوں حکم دیا کہ اس کو کسی شریر کے ہاتھ بیچ ڈالو اور اس کی قیمت سے دوسرا غلام خرید کر کے آزاد کر دو چنانچہ ایسے ہی کیا گیا گویا ایک قسم کی سزا تھی لیکن کتنی عجیب تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کا بہت خیال رکھتی تھی آیاتِ ہجاب کے بعد تو یہ تعقیدی فرض ہو گیا تھا جنہوں نہ ہار طالبِ علموں کا اپنے یہاں بے روک ٹوک آنا جانا اور رکھنا چاہتی تھی آہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص حدیث کے مطابق اپنی کسی بہن یا بھانجی سے ان کو دودھ پلوا دیتی تھی اور اس طرح ان کی رضائی خالہ یا نانی بن جاتی تھی اور ان سے پردہ نہیں ہوتا ورنہ ہمیشہ طالبِ علموں کے اور ان کے درمیان پردہ پڑا رہتا تھا ایک دفعہ حج کے موقع پر چند بیپیوں نے ارز کی کہ اے ام المومنین چلئے حجرِ اسوت کو بوسا دے لیں فرمایا تم جا سکتی ہو میں مردوں کے حجوم میں نہیں جا سکتی کبھی دن کو تواف کا موقع پیش آتا تو خانہ کعبہ مردوں سے خالی کرا لیا جاتا تھا ایک روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تواف کی حالت میں بھی چہرہ پر نکاب پڑی رہتی تھی ایک غلام کو مقاتب کیا تھا اس سے کہا کہ جب تمہارا ذرہ فدیہ اتنا ادا ہو جائے تو میں تمہارے سامنے نہیں آسکتی اس حق تابعی نابینا تھے وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان سے پردہ کیا وہ بولے کہ مجھ سے کیا پردہ میں تو آپ کو دیکھتا نہیں فرمایا تم مجھے نہیں دیکھتے تو میں تو تم کو دیکھتی ہوں مردوں سے شریعت میں پردہ نہیں لیکن ان کا کمال احتیاط دیکھی کہ وہ اپنے حجرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہونے کے بعد بے پردہ نہیں جاتی تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی